ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی ایک سوال جو آج زیادہ کسرت سے اٹھ رہا ہے اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ آج ایک حکومت کی طرف سے ایک اظہار آ رہا ہے کہ جو مدارس عربیہ کے طلبہ ہیں ان کو حق رائے کا اختیار نہیں ہے ان پر کچھ شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ وہ سیاسی طور پر مجالس میں شرکت نہ کریں کسی کا آلہ کار نہ بنیں کسی کا حصہ نہ بنیں دیکھا جائے تو طلبہ کو تو پبندی لگانی چاہیے کہ سٹورنٹ جو ہو طلبہ ہوں وہ سیاسی اجتماعات سے سیاسی مجالس سے سیاسی جو سٹپ ہے اس کا حصہ نہ بنیں تو یہ تعلیمی نظام کے لیے ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے بہت بہتر ہے اور اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے لیکن اس سے طلبہ مراج جو ہے سٹورنٹ مراج جو ہے اس سے مدارس عربیہ نہیں بلکہ وہ سکول کالجز کے طلبہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اب سکول کالجز کے طلبہ ہیں اب وہ دیکھئے ہمارے ہاں تحریک بنی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں کالجز میں اب سٹورنٹ کیا کرتے ہیں کہ ان تحریک کا حصہ بن کے کس طرح دہشتگردی پھلاتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں تصادم ہوتا ہے یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں پولیس کچھ نہیں کر سکتی یونیورسٹی کالجز کی انتظامیاں کچھ نہیں کر سکتی اور پھر میڈیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا حکومت کچھ نہیں کر سکتی اب ان کو اتنا پاورفل کر دیا گیا کہ جب چاہے یونیورسٹی بند کر دیں جب چاہے کالج بند ہو جائے جب چاہے آپس میں تصادم ہو جائے پھر ان پر کیس بھی نہیں بنتا اب یہ سارا آپ کے سامنے ہے پھر ہمارے وزیر داخلہ جو سابقہ تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا کہ ہماری یونیورسٹی کالجز کے اندر آئیس کے جو نشہ ہے وہ کسرت سے پایا جاتا ہے اور آج طلبہ کس طرح شدت کے ساتھ وہ نشوں کے اندر مبتلا ہیں لیکن ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے ان کے لئے کوئی جو ہے ان کی تربیت کا نظام نہیں ہے والدین کو بھی فکر نہیں ہے کیونکہ دین سے دوری ہے اب ان کو نہیں پتا کہ ان کے جسم کے ساتھ ان کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے جسم کی صحت بھی ضائع ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان نشے کے اندر جو منشیات کا نشہ ہے جو چرس ہے جیسے افیون ہے جو اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اب جو بچہ بچی ان چیزوں میں مبتلا ہیں تو والدین سوچیں کہ ان کے بچوں کی مستقبل کیا ہے وہ ملکہ یا اسلام کا یا ان کے خاندان کا کون سا نام روشن کریں گے لیکن یہاں جو مدارس عربیہ میں پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ سومہ صلی اللہ کے پابن باشرہ دیکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث پھر نماز کی پابندی قرآن کی پابندی پھر روزے کی پابندی ان سب معاملات میں ان کے ساتھ کتنی پابندی چل رہی ہے اب یہاں ان پر یہاں حکومت دوہرہ میار اپنا رہی ہے دوہرہ میار کیا ہے کہ مدارس عربیہ کے لوگ کسی بھی سیاسی اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکتے ان کو اختیار ہی نہیں ہے ان پر پابندی لگائی جائے اچھا ان کی تعداد کتنی ہے ایک مدرسہ دو کنال پہ ہوتا ہے پانچ کنال پہ ہوتا ہے اور ایک کالگ ایک یونیورسٹی کو آپ دیکھیں پانچ سو کنال پہ ہے اور اس کے اندر پڑھنے والوں کو تمام سہولتے ہیں لیکن ان کو ازادی ہے وہ جو مرضی کریں اور ان پر پابندی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی اب دنیا کے اندر بھی اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے سب طلبہ کو سیاست میں طلب علمی کے دوران آنے سے پابندی ہونی چاہیے عزتانوی رحمت اللہ علیہ بیعت ہی نہیں کرتے تھے جو طلب علم ہوتا تھا کہتے تھے سٹورنٹ کو بیعت ہی نہیں کرنا وہ تو اپنا پہلے علم کو تقبیل تک پہنچائے پہلے وہ اپنا علم حاصل کرے پھر وہ جو ہے کسی جلسے میں شرکت کرے کسی لیکن اگر جو ہے اپنے اظہار رائے کا اختیار کالج کی جو ہے ایک سٹورنٹ کو ہے یونیورسٹی کے ایک سٹورنٹ کو ہے تو مدرسے کے طلب علم کو بھی ہونا چاہیے چونکہ یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی پاکستان میں رہنے والا ہے یہ بھی شناختی کارڈ پاکستانی رکھتا ہے یہ بھی جو ہے پاکستان کا نام لیتا ہے پوری دنیا میں جا کر پاکستانی کہلاتا ہے اور پاکستان کی شان ہے پھر حیرت کی بات یہ ہے مدرسے میں پڑھنے والے اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے کی کہ یونیورسٹی میں جو پڑھنے والا ہے کالج میں وہ یہاں سے عالی تعلیم کے لیے اکسفورڈ جاتا ہے یورپ جاتا ہے اور امریکہ جاتا ہے اور پوری دنیا امریکہ یورپ سے عالی تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی مدارس میں آتے ہیں چونکہ نام اس دنیا میں اللہ نے پاکستان کو دیا ہے علم نبوت میں قرآن سنت کے علم میں تو ہمیں ان دوہری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دوہرہ میار جو ہے یہ ملک کو بھی نقصان دے گا اور حکومت کو بھی نقصان دے گا ہمارے اتفاق کو بھی نقصان دے گا ہم نے اسی دوہرے میار سے بلوچوں کو اپنا دشمن بنایا ہے ہمیں اسی دوہرے میار سے سندھیوں کو اپنا دشمن بنایا ہے اسی دوہرے میار سے جو ہے پتھانوں کو اپنا دشمن بنایا ہے کہ یہ کہا جی پنجابی اور ہے پتھان اور ہے بلوچ اور ہے سندھی اور ہے اب کیا حال ہے کہ بلوچستان والے پاکستان کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہاں اکثر جو قبائل ہیں اس طرح وزیرستان وانہ وغیرہ میں چلے جائیں وہ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مارا ہمارے بچوں کو شہید کیا اس طرح یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں ہمیں پاکستان میں سب کو ایک بنا کر چلنا چاہیے ہمیں ایک ہونا چاہیے ہم جو ہے جو حب الوطنی جزر ایمان محبت وطن کی جو ہے یہ ایمان کا جزر ہے تو یہ تب ہوگا کہ جب سب میں اتحاد ہوگا اور ساروں کو ایک قانون ایک نظر سے دیکھا جائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ